ہلو ایفریون اسلام علیکم ورنڈ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں خریلون کے ساتھ کس طرح سے آپ بیس بنا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کے طرف اچھے جی یہاں پہ میں نے اپنی سکن پہ کچھ کچھ پینیں اپلائے کی ہوئے جسٹ واش کی ہوئے اپنی سکن کو اور یہاں پہ جو ہے جو سرم میں نے خود بنایا تھا وہ اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ سردی ہیں سردیوں میں ڈرائی سکن تو بہت زیادہ ہی ڈرائی ہو جاتی ہے لیکن اویلی سکن بھی ڈرائی ہو جاتی ہے تو میری سکن سپر اویلی ہے لیکن ابھی فی الحال کے لیے میری سکن پہ میک اپ کرنا سے پہلے جو ہے مجھے موشریزر یا سرم اپلائے کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میری سکن کے اوپر میک اپ جا کے تھوڑ دربار ڈرائی ڈرائی میں سکن ہونا شروع جاتی ہے تو یہاں پہ اب غور سے دیکھ لیں کہ ڈرائی سکن والے تو موشریزر اپلائے کریں گے ہی کریں گے لیکن اویلی سکن والے کے لیے بھی لازمی اپلائے کرنا ہے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد اب یہ پرائمر جو ہے یہ بھی آپ کو میرے چینل پہ ویڈیو مل جائے گی نہیں تو ڈسکرپشن میں سیرم اور پرائمر کی ویڈیو آپ کو دونوں مل جائیں گے ان کا لنک آپ نے امنی سکن کے اوپر اپلائے کرنا اچھا سردیو کے لیے مین پرابلم ہوتی ہے کہ ہماری بیس میں گلو نہیں آتا کیونکہ ہماری سکن جو بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گلو بلکل اٹ جاتا ہے تو آپ نے یہ جب پرائمر اپلائے کرنا آپ خود دیکھنا آپ کی سکن اتنی گلوئی ہو جائے گی تو یہاں پہ پرائمر اپلائے کرنے کے دو منٹ بعد اب میں یہاں پہ اپنی انڈر آئیز جو ہے پرو کا کنسیلر ہے یہ اپلائے کر رہی ہوں ایک میس روز کا کنسیلر مجھے اچھا لگ ہے اور ایک یہ پرو کا جو کنسیلر ہے یہ بیسٹ کنسیلر ہے اچھا یہ انڈر ٹون میری جو آئیز کی انڈر ٹون ہے نا اس کے مطابق کی جا رہا ہے مطلب میری جو آئیز ہے دار سلکلز سیم اسی کلر کا میں اپلائے کر رہی ہوں اس سے لائٹ اپلائے نہیں کر رہی اگر میں لائٹ اپلائے کروں گی تو تھوڑی دیر کے بعد میری جو انڈر آئیز ہیں وہ گریڈ دکھنا شروع ہو جائیں گے اور بہت ہی عجیب سے لگیں گے کہ میں نے بھر بھر کے پاودر اپلائے کیا اس لیے آپ یہ نوٹ کریں آپ بھی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ٹرپس کو نوٹ کر کے رکھیں کہ آپ نے تھوڑا سا دار کلر ہی لینا ہے ایز اکنسیلر دن آپ اس کے پر ل اپلائے کریں فنگر سے میں نے اس کو بلینڈنگ کر لی ہے اس کی یہاں پہ ایف ایس پورٹی فائف یوز کر رہی ہوں میری سکن ٹون کے مطابق ایف ایس پورٹی فائف ہی آتی ہے لیکن اگر یہ نیچرل میں آتی ہے اگر میں تھوڑا سا چاہوں کہ مجھے لائٹ میں چاہیے یا میں تھوڑا سا وائٹننگ کی طرف جاؤں کہ وائٹ وائٹ ہو میری بیس تو میں پھر اور کلک چوز کروں گی اچھے یہاں پہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے بالوں کا روک نیچے کو ہے تو آپ نے اوپر سے نیچے کو لگانا ہے اگر آپ کے بالوں کا روک نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے تو آپ نے نیچے سے اوپر کو لگانا ہے یہ ٹرک ہے اگر آپ یہ ٹرک فالو کرو گے تو آپ کی بیس میں کریکس نہیں آئیں گے آپ کی بیس پھٹی پھٹی اور عجیب سی نہیں لگے گی جو تھوڑی دیر بعد کیکی کی دکھنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ برش کی ہلس سے میں اس کو بلینڈنگ اس کی کروں گی اچھے سے آپ برش سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں دوسرے سائٹ پہ میں آپ کو بی بلینڈر سے بھی اپلائے کر کے دکھاؤں گی اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنے فنگر کی ہلس سے بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائن لگے گا اچھے سے بلینڈنگ کیجئے گا تاکہ آپ کی بیس لانگ بلاسٹنگ اور آپ کی بیس میں ایک شائن آئے اچھے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیس تب پتہ چلتا ہے کہ بیس اب ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے جب اس کے اندر ایک ش ہے کہ ہم لوگ لگاتے ہیں اس کو تھوڑے تھوڑے بریش سے اپلائے کرتے ہیں دنا ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو اچھے سے بلینڈنگ اس کی بہت زیادہ ضروری اچھے سے بلینڈ کیجئے گا جب آپ کی بیس میں ایک شائن آجائے دنا آپ اس کو چھوڑ دیں آپ کی بیس کمپلیٹ ہو چکے آپ دوسری سائٹ پہ ویٹ بیوٹی بلینڈر سے بھی یوز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بریش نہیں ہے تو آپ بیوٹی بلینڈر سے بھی اس کو کس طرح سے سیٹ کر س سکتے ہیں دیکھیں ڈیپ ڈیپ کر کے میں کر رہی ہوں کوئی رگڑ رگڑ کے نہیں کر رہی آپ رگڑ ہوگے تو آپ کی بیس وہاں سے اتر جائے گی اور خراب ہو جائے گی اس لیے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ڈیپ ڈیپ کر کے بیس کو سیٹ کرنا ہے دونوں سائیڈے آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں اچھا ایک یہ میتھڈ ہے کہ اگر آپ بہت لائٹ بیس بنانا چاہتے ہیں تو لائٹ ہی تھی ہے اگر لائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ڈائریکٹ بھی آپ تھوڑ مرضی اپلائے کرنا چاہتے ہیں اچھا یہاں پہ لوس پاودر اپلائے کر رہی ہوں کمپیکٹ پاودر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن کمپیکٹ پاودر سردیوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہی کیکی کیکی ہو جاتا ہے اس لیے میں یہاں پہ لوس پاودر اپلائے کرتی ہوں سردی میں خاص کر کیونکہ مجھے تھوڑا نیچرل میک اپ چاہیے ہوتا ہے اتنا زیادہ بھر بھر کے بیس لگانا مجھے نہیں پسند اس لیے میں نے لوس پاودر یوز ہے تو وہ اس طرح کی کنٹورنگ جو پیلٹ ہے نا اس میں سے ایک لائٹ براؤن شیڈ اپلائے کریں اپنے چکس پہ تو آپ کی جو چکس ہے نا وہ تھوڑی شیب میں آ جائیں گی اور آپ کا گول مٹول جو موہ ہے وہ تھوڑا سا اچھا دیکھنے لگ جائے گا جن کا فیس میری طرح باریک سا لمبا سا فیس ہے تو وہ لوگ اورنج شیڈ کا بلشون اپلائے کریں اس سے ان کی چکس تھوڑی بڑی بڑی دیکھیں گی کیونکہ میری چکس نہیں ہیں اس لیے میں بلشون تھوڑا ہارٹ لگاتی ہے اور جن کی تھوڑی بڑی بڑی ہیں تو وہ لائٹ کلر لگا ہے دونوں میں فرق دیکھ لیں آپ کا فیس دونوں طرف سے الگ لگ دیکھے گی یہاں پہ ہائی لائٹر بہت سارے ہیں میرے پاس کیونکہ بہت سار لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کے پاس تو یہ ہائی لائٹر ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہم کس طرح اپلائے کریں کوئی بھی ہائی لائٹر آپ اپلائے کر سکتے ہیں جیسٹ گرش کو آپ نے گلا کرنا ہے ویٹ کرنا ہے پانی کے ساتھ یہ روز وارٹر کے ساتھ یہ س ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اپنا ہائی لائٹر اپلائے کر لو کوئی اس طرح سے بھر بھر کے نہیں لگے گا نیچرل سا لگے گا ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیچے کو اور لانگ لاسٹنگ بہت ہوتا ہے مطلب آپ شادی سے گھوم پھر کے واپسی آج اور ہائی لائٹر آپ کا کہیں بھی نہیں جاتا وہیں کہ وہیں رہتا ہے یہاں پہ میں نے اپنی آئیز کے انر کورنر پہ بھی اپلائے کر لیا نوز کو بھی میں نے ہائی لائٹ کر دیا اور جو جو ایریا مجھے فیل ہو ر ہے کہ یہ تھوڑا اچھا دیکھے تو میں ان ایریوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہائی لائٹر اپلائے کر رہی ہیں آپ دیکھ لیں اگر ایسے لگائیں گے تو یہ ریزرٹ نہیں آئے گا اگر ویٹ کر کے لگائیں گے تو ریزرٹ بہت اچھا ہے گا یہ تھی ایک میری چھوٹی سی ویڈیو جو کہ کریلون ٹیوی پینٹ سٹک کے ساتھ میں نے آپ کو بیس بنانا سکھائی ہے جھٹ پٹ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ سکھن کو ملے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتی ہو کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال بائی بائی